ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب آج میں سیڈناس کا ایک بہت زیادہ کیوٹ مومنٹ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس میں آپ دیکھ پائیں گے صدارت کتنے زیادہ پروٹیکٹیو تھے شہنانس کو لے کر ٹاسک میں بھی تو گائز آپ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکن ضرور پرس کر دینا کیونکہ سیڈناس مومنٹ آپ سیڈناس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس میرے چینل سے آپ تک پہنچتی رہتی ہے گائز یہ باسکٹ والا ٹاسک چل رہا تھا جس میں بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا اور آسیم بار بار صدارت سے جھگڑا کر رہا تھا بھائی آسیم کو تو چاہیے ہی ہوتا تھا نا کچھ نہ کچھ صدارت سے بھیڑنے کے لئے تو وہ بہت زیادہ جھگڑا کر رہا تھا اور اس میں بیچ میں شیفالی جری والا بھی صدارت کے طرف سے بول رہی تھی گائز شیفالی جری والا اکثر ایسے ہی کیا کرتی تھی جب وہ آسیم کی ٹین میں تھی تو آسیم کا جھگڑا ہوتا تھا تو وہ آسیم کی طرف سے بیچ میں ضرور بولتی تھی اور اس ٹاسک تک وہ تھوڑا تھوڑا صدارت کے طرف ہونے لگی تھی تو پھر بیچ میں آ رہی تھی صدارت کے طرف سے تو شیفالی جری والا بھی بول رہی تھی حالانکہ اس کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ادھر آسیم کہتا ہے رشمی سے کہ اگر صدارت میری فیملی پہ گیا نا تو میں اس کو اب چھوڑوں گا نہیں لیکن گائز یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آسیم پہلے ہی بہت کچھ صدارت کو بول چکا تھا اس کی فیملی تک جا چکا تھا اور بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا سب کے بیچ میں تو شہناز کہتی بھی ہے آگے آ کر آسیم سے کہ فیملی پر نا پہلے تو گیا ہے تو یہ سارے چیزیں اور جھگڑا ہو رہا تھا بیچ میں اور اتنے میں آرتی بھی آ جاتی ہے بھائی جھگڑے کے بیچ میں اب اسے بھی چھوڑ چاہیے تھی نا تو آرتی بھی کچھ کچھ بولنے لگتی ہے لیکن آسیم جو ہے وہ شہناز سے ہی بات کر رہا تھا اور اسی سے اکڑ اکڑ کر بات کرتا بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا اس سب کے بیچ میں تو صدارت ایک تم سے آگے آتے ہیں یہ چیز اتنے زیادہ کلیر اس کلپ میں دکھائی نہیں گئی ہے لیکن یہ تھی اپیسوڈ میں ہی تھی کچھ چند سیکنڈز کے لیے یہ تھا کہ آسیم جیسے ہی شہناز کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں شہناز تھوڑا پیچھے کی طرف ہوتی ہے اس صدارت ایک دم سے شہناز کے آگے آ جاتے ہیں اور آسیم کو ایک اشارہ کرتے ہیں کہ دور تھوڑا دور سے بات کر تو یہ جو مومنٹ تھا اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ صدارت بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھے شہناز کے ساتھ ویسے تو اکثر وہ شہناز کے جھگڑوں میں بولتے نہیں تھے لیکن اس سین میں جب آسیم ایک دم ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا شہناز پر تو صدارت نے بیچ میں آ کے آسیم کو ایک اشارہ ضرور دیا تھا کہ شہناز سے دور سے بات کر حالانکہ اس کلپ میں بہت کم مومنٹ صدارت کی دکھائے گئے ہیں جب صدارت نے شہناز کا پورا پورا دھیان رکھا تھا کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں آئی یا ان دونوں کے بات کرتے ہوئے بھی مومنٹ بہت کم دکھائے گئے ہیں جس سے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ صدارت نے بلکل بھی دھیان نہیں رکھا تھا شہناز کا اس ٹاسک میں اور بہت زیادہ رود ہو چکے ہیں ایسا لگا تھا سب ہی کو لیکن گائز یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس تھے سیڈناز کے جو دکھائے نہیں گئے تھے تو جس کے کلپس اب سامنے آ رہی ہیں تو گائز آپ کیا کہنا چاہیں گے بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا جس سے میرے نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچیں جل سے جل تھنکس فر وچنگ